نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مرشید کیامت مرشید کیامت مرشید کیامت حضور اشرف العلماء حضور اشرف الفقہ حضور شعر کلام رضا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مرشید کیامت مرشید کیامت مرشید کیامت مرشید کیامت مرشید کیامت مرشید کیامت برائے کرم بدنظمی نہ پیدا کریں حضرت کو راستہ دیں برائے کرم بدنظمی پیدا نہ کریں برائے کرم خاموش رہے اور خاص طور سے حضرت کی صحت کا خیال رکھیں اگر آپ حضرت سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو حضرت کی صحت کا خیال رکھیں تا زیباکی تا زیباکی تا زیباکی تا زیباکی تمامی حضرات معطب ہو کر ہاتھ بان کر کھڑے ہو جائیں اور حضور کا دیدار فرمائیں اسی میں آپ کا ذریعہ نجات ہے تمامی حضرات معطب ہو کر ہاتھ بان کر دیدار کریں اسی میں آپ کا ذریعہ نجات ہے معطب ہو کر ہاتھ بان کر کھڑے ہو جائیں آپ حضرات اتمنان و سکون کا معاول بدقرار رکھیں حضور اشوف العلماء تشریف لات چکے ہیں اب انشاءاللہ سنو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ سبحان اللہ بولیے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضرات میں بہت جلد آپ بلکل خاموش ہو جائیں کسی کو کوئی کچھ نہ بولے حضرات کا ہمیں استقبال کرنا ہے بلکل آپ خاموش ہو جائیں کوئی کچھ نہ بولے ابھی آپ نے حضور مفتی آزم ہند کی ایک کرامت کو ملاحظہ فرمایا وہ کرامت جس پر سرکار مفتی آزم ہند کی صرف ایک نظر پڑی ہے اور جو ادھر ہے وہ تو پروردہ مفتی آزم ہے وہ یقیناً حضور مفتی آزم ہند کی عظیم کرامت ہے اور بے شمار کرامتوں کے مظہر بھی ہیں حضور الشف العلماء یقیناً ان کی ذات وہ ذات ہے کہ چہرہ کھلی کتاب ہے انوان کچھ بھی دو جس رکھ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے آپ کے ادھر خدمت دین کا جو آپ کو جذبہ ہے اگر آپ اسی کا جائزہ لے تو یقین جانئے کہ ایک باپ لاکھ کمزور اور بڑھا ہونے کے بعد بھی اپنے بچوں کو صحیح کالیم و تربیت اور بہتر زندگی دینے کے لیے جس انداز سے محنت و مشکت کرتا ہے اور اپنے خون کو پسینے کی طرح بہاتا چلا جاتا ہے اسی طریقے سے میرے مرشد فرزندان اسلام کو اپنی اولاد کی طرح بے انتہا محبت کرتے ہیں اور انہیں صحیح کالیم و تربیت اور مسلکِ آلہ حضرت کا پابند بنانے کے لیے اتنی عمر میں اتنی کمزوری اور اتنی بیماریوں کے باوجود آپ خدمت دین کے لیے اور فرزندان اسلام کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اپنے خون کو پسینے کی طرح بہاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے خدمت دین اس باپ کی طرح جس انداز سے وہ اپنے بیٹوں کے لیے محنت کرتا ہے اور یہ کہہ کر ضرورت کا پہاڑ میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے حضور شفر علماء کا استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور شفر علماء علامہ عبدالسطہر حمدانی صاحب کے بلا علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت تحفظ ایمان کانفرنس اب بھی اگر آپ خاموش نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے کیمرے والے برائے کرم کیمرہ بند کر دیں حضرت نعراض ہوں گے پہلے ہی ایک گلتی ہم لوگوں سے ہو چکی ہے یہ دوسری گلتی کر کے آپ حضرت کا دل نہ دکھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمنو به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مغل له ومن يبلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان ما سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهداء ودین الحق ارسله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہی واسحابی وازواجہی وزریاتہی و اہل بیتہی و علماء ملتہی و اولیاء امتہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله صدق الله مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد المعود من الجود والكرم وآله واسحابه وبارک وسلم سلاة وسلاما عليک يا رسول الله اللہ صل اللہ علیك وسلم میرے دوستو اور بزرگو آپ نے اچھی اچھی تقریریں جی بھر کے سن لیں میں تقریر کے لیے نہیں محض آپ حضرات کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں اللہ ہماری اور آپ کی ملاقات کو مبارک کرے اور ہمارے محبِ گرامی حضرت اللہ مولانا عبدالسطار صاحب حمدانی یہ حمدانی بھی ہے اور حمادانی بھی ہے بہت کچھ جانتے ہیں ان کی تحفظِ اقائد کے انوان پر بہترین تقریر آپ نے سن لی ہے اور عقیدہ ہی اصل بیس ہے ہر چیز کا ایک بیس ہوتا ہے اگر وہ بیسک چیز نہ ہو تو اس چیز کا وجود بیمانہ ہو جاتا ہے جیسے آپ اپنے گھروں میں حلوہ بناتے ہیں تو اس میں بہت کچھ ہوتا ہے سوجی اور روا ڈالتے ہیں گھی ڈالتے ہیں ڈرائی فروٹ ڈالتے ہیں خوشبو ڈالتے ہیں زافران ڈالتے ہیں جو بھی آپ کو میسر ہے ڈالتے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے اس میں ڈالی لیکن اس کی ایک چیز جو ہے وہ مین اور بیس ہے اس کا نام ہے شکر سب ڈال دو اور شکر نہ ڈالو تو وہ حلوہ نہیں بنے گا کلوہ بن جائے گا کوئی بھی اسے کھانے کے لیے تیار نہیں اصلی گھی اپنی جگہ پر ڈرائی فروٹ اپنی جگہ پر روا اپنی جگہ پر لیکن حلوہ نام ہی اس کا ہے کہ جس کے اندر مٹھاس ہو اور کوئی بے کوف ایسا ہے کہ شکر کے بجائے شکر جیسی چیز ڈال دے شکر جیسی چیز نمک ایک کلو شکر ڈالنے کے بجائے بولتا یہ بھی ویسے ہی ہے یہ بھی ویسے ہی ہے دونوں شکل میں ایک جیسے سیم سیم ہیں بلکہ نمک وائٹ نیس ہے زیادہ سفید اچھا دکھائی دیتا ہے لاؤ ایک کلو اس میں نمک ڈال دیں تو اب بولو وہ حلوہ ہوگا ایک چمچ بھی آپ کے موہ میں اگر ڈال دیا جائے تو پورے آپ کے تھوبرے کا انگل انڈ بینڈ ہو جائے گا اور اسے آپ تھوک دیں گے اس میں جو چیز بیس ہے وہی وہاں نہیں ہے تو گھی ڈرائی فروٹ آپ کی طبیعت کو اس کی طرف راغب نہیں کرے گا اور جو اس میں ٹیسٹ اور لذت ہونی چاہیے وہ لذت بھی نہیں ملے گی حلوے کا وجود صرف دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے حلوے کا وجود اس میں شکر ڈالنے سے ہوتا ہے ہر چیز کا ایک بیس ہوتا ہے اسی طرح ایمان کا بھی ایک بیس ہے جب تک وہ بیس اور بنیادی چیز ایمان کے ساتھ نہیں وابستہ ہوگی وہ ایمان ہوگا ہی نہیں یہ حضرت مولانا عبدالسطار صاحب سے مت پوچھو یہ مجیب اشرف سے مت پوچھو علماء سے مت پوچھو جس نے ایمان کی سوغات اور ایمان کا تحفہ مومن کو دیا ہے اس رسول سے پوچھو یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ ایمان کی بنیاد اور ایمان کا بیس کیا ہے تو رسول اکرم سید عالم صل اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اے لوگو اس وقت آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے والدین ماں باپ سے اس کی لادلی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت میری نہ ہو محبت رسول یہ ایمان کا بیس ہے اگر محبت رسول ایمان میں نہیں تو ایمان کی لذت نہیں مل سکتی ایمان ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ایمان کی سلامتی اور مومن کے ایمان کے وجود کے بارے میں اپنی محبت کا اعلان فرمایا ہے اگر کوئی توہید کا قائل ہے نماز کا ڈرائی فروٹ اس کے وجود میں نظر آ رہا ہے اور تقوی کا اصلی گھی چمک رہا ہے اس ایمان کے حلوے میں سب ہے اور محبت رسول نہیں ہے تو وہ ایمان رسول فرماتے ہیں ایمان نہیں ہے وہ شخص مومن کی طرح نظر تو آئے گا لیکن اللہ رسول کے نزدیک وہ مومن نہیں ہوگا اس کا عمل مسلمان جیسے نظر آئے گا لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا ایسا عمل جس میں محبت رسول کا سایہ نہ ہوگا وہ مٹھاس نہ ہو وہ قابل قبول نہیں تو ایمان کے لیے بیس ہے محبت رسول اور مومن کے تمام آمال سالحہ کا بیس ہے اچھا عقیدہ عقیدہ کی سلامتی عمل کی سلامتی ہے اور محبت رسول کی سلامتی عقیدہ کی سلامتی ہے محبت رسول نے عقیدہ کو سلامت رکھا اور عقیدہ نے تمہارے سجدوں کو سلامت رکھا یہ ایک کے بعد ایک چیز کے لیے بیس ہے اور اکر عقیدہ سلامت نہ ہو تو یاد رکھنا ایسا عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں مردود ہے اور ایسے عمل کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں جھونک دیا جائے گا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے عاملت ناصبت تسلا نارا حامیہ عاملت ایسی جانے اور ایسے لوگ خدای عدالت میں پیش کیے جائیں گے کہ عاملت عمل والے ہوں گے وہ اور سے سن رہے ہو قرآن فرما رہا ہے کہ وہ آنے والا خدا کی بارگاہ میں حساب دینے والا بے عمل نہیں عاملتن عمل کر کے آیا ہے اور کاہل نکمہ نہیں قرآن اس کی زندگی اور اس کی ایکٹیویٹی کے بارے میں اعلان فرما رہا ہے کہ ناصبہ دنیا میں اس نے خوب محنتیں بھی کی ہیں جب دیکھو محنت کر رہا ہے دیکھنے والے کو ترس آتا ہے کہ کتنی محنت کر رہا ہے عمل کس خدر چاکو چوبند کر عمل میں کتنا چاکو چوبند ہے اور محنت بھی کتنی زوردار کر رہا ہے قرآن اس کے اس دونوں کیرکٹر کو پہلے بیان کر رہا ہے عمل بھی ہے محنت بھی ہے عاملتن ناصبتن یہ تو اس انسان کی محنت کا اعلان اور اس کے عمل کا اعلان ہے لیکن قرآن خدای ججمنٹ بھی بیان فرما رہا ہے تسلا نارن حامیہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں ڈال دیا جائے دوستو عمل تھا بچا کیوں نہیں اتنی دوڑ دھوڑ کی جہنم سے دور کیوں نہیں کیا گیا محنت تھی جہنم میں جا رہا ہے عمل تھا جہنم میں جا رہا ہے اس لیے کہ دیکھنے میں وہ مسلمان تھا دیکھنے میں محنتی تھا دیکھنے میں عامل تھا لیکن جو عمل اور محنت کا بیس تھا بنیاد تھی وہ وہاں سے غائب تھا اوہ خدا سب جانتا ہے کہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے فریب تو ہم کھاتے ہیں نا اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے لیکن اس زمین پر اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی نیت سے ایسے گبر اور دھیٹ پیدا ہو چکے ہیں اور ہیں قرآن فرماتا ہے یخادعون اللہ واللزین آمنون وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے لیکن ان گبروں اور دھیٹ لوگوں کی جرات اور ہمت کو دیکھو کہ نبی کو فریب دینا چاہتے ہیں نبی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں گویا خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں نہ نبی دھوکہ کھا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ دلوں کے حالات سے واقف ہے منافقوں کے دلوں میں کیا گڑبڑی ہے مصطفیٰ جانتے ہیں نہ منافق انہیں دھوکہ دے سکتا ہے اور اللہ کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا اس کے شان یہ ہے کہ انہو علیم بذات السدور وہ دلوں کی ہر دھڑکن اور خطرے سے واقف ہے اے نکموں تم نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو اور نہ نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے سکتے ہو اور جو توہید و رسالت کو صحیح معنوں میں مانتا ہے ان مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں پھر تمہارے دھوکے کا جو ریزلٹ ہے اور جو اثر ہے وہ کدھر جائے گا نہ اللہ آپ کو پر تمہارا دھوکہ چلے نہ نبی پر تم دھوکہ کا جال پھیلا سکو اور نہ مخلص مسلمانوں پر ڈال پھیلا سکو پھر تمہارے دھوکے کا انجام کیا ہوگا اللہ فرماتا وما یخدہم وما یخدعون الا انفسہم یہ جو دھوکہ دینے کیا نیت ورک پھیلا رہے ہیں یہ ادھر ادھر نہیں یہ اسی منحوس کے اوپر اس کا سارا اثر پڑے گا اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے تو مسلمان بھی دھوکہ نہیں کھاتا اس زمین پر ایسے لوگ آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں اس لیے دوستو ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ایمان کا بیس کیا ہے ورنہ شیطان نے ایسے حالات پیدا کر دیئے ہیں کہ اس کا ایک ایک قدم سرہ کے مستقیم پر نظر آتا ہے وہ کبھی تمہارا امام نظر آتا ہے کبھی مختدی بن کر پیچھے کھڑا ہوتا ہے کبھی رائٹ ہینڈ بن کر کے تمہارا فرینشپ کا اعلان کرتا ہے اور کبھی تمہارے بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح تم پر گھیرا ڈالتا ہے اور کبھی اپنی باتوں سے میٹھے میٹھے ڈائی لاک سے تمہیں کنفیوز کرتا ہے اور کبھی تم پر پریشر ڈالنے کے لیے اچھے اچھے مالداروں اور سواروں کو تمہاری بستیوں میں بھیج کر تمہیں سراتِ مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے اور کبھی کبھی پیدل جماعتیں تم میں گھومتی ہیں یہ ساری باتیں قرآن نے شیطانی پلاننگ کے بارے میں بیان فرما دیا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان بولا اے پروردگارِ عالم قسم ہے تیرے عزت و جلال کے کہ تُو نے مجھے گمراہ کر دیا شیطان کیا بولتا مولا تُو نے مجھے گمراہ کیا خبیص خود گمراہ ہو گیا تھا اللہ نے اس کی گمراہی کا اعلان کر دیا پہلا پوائنٹ یاد رکھنا کافر وحابی خود بنتا ہے اور الزام عالی حضرت پر دیتا ہے انہوں نے کافر بنا دیا بے بنا تُو بتایا میرے سرکار عالی حضرت میں یہ کہاں کی لوجک اور فلسفہ ہے بڑے اببہ نے جو سکھایا ہے وہی ہے کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي قسم ہے تیرے عزت و جلال کے کہ تُو نے مجھے گمراہ کر دیا اب میں سیدھا نہیں ہوں گا لَا قُعْدَنَّ لَهُمُ سِرَا فَكَ الْمُسْتَقِيمِ لامِ تاقید اور نونِ تاقید کے ساتھ کہتا ہے ضرور ضرور میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں بھی سراتِ مُسْتَقِيم ہی پر بیٹھوں گا شیطان ادھر ادھر پکڈنڈی میں آ کر جھک نہیں مارے گا سراتِ مُسْتَقِيم والوں کا روپ دھارن کرے گا سراتِ مُسْتَقِيم پر چلنے اور بیٹھنے کا مطلب کیا ہے ماشاءاللہ تھیری فور سارے کام سراتِ مُسْتَقِيم والوں کے ہوں گے کہہ چکا ہے کہ میں سراتِ مُسْتَقِيم سے ہٹ تو گیا ہوں لیکن گمراہ کرنے کے لیے پھر میں سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھوں گا اے اللہ تیرے راستے پر بیٹھوں گا جو سیدھا راستہ ہے اینڈ بینڈ راستے پر چلوں گا تو سب میرے منہوش شیطانی تھوبرے پر لانت کا تھوک ڈال دیں گے کوئی میری بات نہیں مانے گا میں مسلمان کو گمراہ کروں گا تو سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھوں گا اب سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھ کر اپنا نیٹ ورک کیسے چلائے گا آگے قرآن فرماتا ہے شیطان نے کہا سم لآقینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وان شمائلہم و لا تجد اکثرہم شاکرین سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھوں گا اپنا وہ کام کرے گا سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھے گا پھر کیا کرے گا پھر ان مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں ان کے سامنے آ جاؤں گا ان کا امام اور امیر بنوں گا اعلان کیا ہے سم لآقینہم من بین ایدیہم سامنے سامنے رہوں گا میں ہوں تمہارا قائدِ عظم میں ہوں تمہارا امیر میں ہوں تمہارا امام پہلے قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے گا شیطانی فلسفہ دیکھو سم لآقینہم من بین ایدیہم پہلے سامنے رہنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور اگر سامنے چانس نہ ملا گولڈن چانس سوٹ گیا اور ڈھکیل کر مجھے پیچھے کر دیا تو میرا کچھ بگڑتا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ پھر من خلفہم پیچھے آ جاؤں گا کوئی فرق نہیں چھوڑوں گا نہیں آگے اگر آگے چانس نہیں ملے تو پیچھے چلوں گا امیر نہیں بن سکا تو غریب بن کے چلوں گا آتے جاؤ پھنچتے جاؤ سولہ سولہ غریب پیچھے ایک امیر آگے کیا کہتا ہے پیچھے آ جاؤں گا اور پیچھے رہ رہ کر کے اعتماد اگر حاصل ہو گیا تو ان ایمانہم رائٹ ہینڈ میں آ جاؤں گا رائٹ ہینڈ بن کر کے ان کو مشورے دوں گا اور اگر رائٹ ہینڈ بننے کا موقع نہیں ملے گا تو لیفٹ ہینڈر بن جاؤں گا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْ عَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلْهِمْ پھر ان کے بھائیں طرف آ جاؤں گا چھوڑوں گا نہیں ایسا گھیرہ باندھوں گا آگے پیچھے دائیں بھائیں سنا یہ ہے شیطان کے گمراہ کرنے کیا انداز اور یہ کہاں کہ کر کے آیا بارگاہِ خداوندی میں یہ چیلنج کر کے آیا کہ میرا نیٹ ورک ایسا ہوگا اور قرآن نے اس کا اعلان فرما دیا کہ ساؤدھان ہوشیار شیطان شیطان بن کر نہیں آئے گا وہ گرنگرنگ سہاہا کرتے ہوئے نہیں آئے گا دند کا منڈل بجاتے ہوئے نہیں آئے گا وہ آئے گا تو کیسے آئے گا سراتِ مستقیم پر بیٹھ کر تمہیں گھیرہ ڈالے گا اور اس کی پلاننگ کا اعلان قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَتَعَتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكِ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا قرآن فرماتا ہے شیطان ہاں گہاں سے جن پر تیرا قابو اور بس چلے ان کو اپنی باتوں سے چکنی چکنی اور نرم نرم باتوں سے انہیں تُو بہکانا جا اپنا تم نشن جاری کر بِسَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ اور ان پر لام باندھلا گھیرا کر ہر طرف سے سواروں کو بھیج کر گھوڑے سوار آئیں گے ٹپا ٹپ کار والے آئیں گے گھوڑے کا ذکر اس لیے کیا گیا اس زمانے کے عالی ترین سواری گھوڑے ہوتے تھے اور آج کی عالی ترین سواری ایک سے ایک 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 کروڑ کی کار نکلی اپنے ہندوستان میں تو بہت کم ہے لیکن بڑے بڑے سیگ بیس لاکھ پچیس لاکھ پچاس لاکھ کی کار پر بیٹھ کر جھوپڑ پٹی میں جائیں گے وہ بچارے دیکھ کر کے پریشان کہ تے بڑے بڑے دھنیوان ویدھوان میرے گھر پر آئے یقیناً یہ سراتے مستقیم والے ہیں قرآن فرماتا جا بڑے بڑے سواروں کو لے کر ان پر گھیرا ڈالنا ورزی لکھ اور اپنی پیدل والوں کو بھی بھیجنا ادھر پیدل ادھر پیدل ادھر سوار ادھر سوار یعنی قرآن نے اعلان کر دیا ہر طرح تم کو یہ شیطان گھیرے گا اور کیا کرے گا وشارکہم فی الاموال والاولاد اور تمہارے اولاد اور مال میں بھی یہ شرکت کر لے گا تمہاری اولاد کو بھی اپنی جماعت میں کھینچے گا اور تمہارا جو مال ہے اس میں بھی بٹو رے گا اور خوب سراتے مشتقیم پر خرچ کرنے کی تمہیں ترغیب دیتا ہوا کیا کہے گا وعیدہم اللہ فرماتا ان سے اچھے اچھے خوب وعدے کرنا دیکھو ایک لاکھ روپیہ دیکھو تو جنت کا بڑا گیٹ تمہارے لئے کھل جائے گا جنت کا رحمت کا مغفرت کا کیسے کیسے اچھے وعدے کرے گا یہ مل جائے گا اولاد کو بھیجو مال خرچ کرو سراتے مستقیم پر چلو یہ سارے وعدے ہوں گے اب قرآن فرماتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا لیکن اے مسلمان یاد رکھنا سعودھان کہ شیطان کے جتنے خوشنما وعدے ہوں گے یہ سب سراسر فراد دور جھوٹ ہوں گے شیطان بولا تھا وَلَا تَجِدُهُ اَكْسَرُهُمْ شَاْكِرِينَ اے اللہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو سراتے مستقیم پر اس طرح گمراہ کروں گا کہ تم تو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اقنا نہیں پائے گا سب میری جماعت میں آ جائیں گے ایک جگہ فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان بولا اللہ قلیلہ سب کو میں بہکاؤں گا تھوڑے لوگ بچ جائیں گے آخر زمانے میں جو ہدایت پر رہیں گے وہ سمٹتے جائیں گے تھوڑے رہ جائیں گے اور زیادہ ادھر پہنچ جائیں گے جو سواری پر آ رہے ہیں جو اپنی آوازوں سے بہکا رہے ہیں تمہارے ساتھ پیدل جماعتیں آ رہی ہیں سراتے مستقیم پر بیٹھ کر کے اچھے وعدے کر رہے ہیں یہ ساری تمام کی تمام ایکٹیویٹی گمراہ کرنے کے لئے ہے اور اس گمراہی سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ فرماتا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا دامن پکڑ لینا یہ سچے کون ہیں یہی غوث ہیں انہی کا نام غریب نواز ہے وہی ہیں امام احمد رضا انہی کو کہتے ہیں مصطفی رضا یہ وہ سچے ہیں جن کا دامن پکڑ لوگے تو چوروں اور ڈاکووں کے بازار سے بھی گزروگے تمہارا پاکٹ محفوظ لے ورنہ ہر طرف سے گھیرا ڈاکووں کا پڑا ہے میرا امام بڑے درد کے ساتھ کہتا ہے سونا جنگل رات ادھیری ارے چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگت رہیو چوروں کی رکھ والی ہے اور وہ چور بھی کیسے فنکار ہیں کہ آنکھ سے کاجل ساف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں اور تیری گھٹری تاکی ہے اور تُو نے نید نکالی ہے تم اگر غافل ہو رہے ہو اور کونو معصادقین پر عمل کیا ہے خُخدہ کی قسم تمہارا سرمائے ایمان و عقیدت محفوظ رہے گا کونو معصادقین یہ بھی فرائض میں سے ایک فرض ہے دیکھو اگر کہیں جنگل میں ہو یا ایسے بازار میں جہاں تھگ ہی تھگ ہیں چور ہی چور ہیں ایک لاکھ روپیا آپ اپنے پاکٹ میں رکھ کر ادھر سے گزرنا ہے آپ کو اب کیسے گزریں گے اگر اکیلے گئے نہ تو نہ جان بچے گی اور نہ مال بچے گا دونوں کے لئے خطرہ ہے ایسے وقت میں کسی وردی والے کو پولیس والے کو اپنا بنا لو اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے لے اپنی وین اور بائیک پر بٹھا لے اور مجھ کو چوروں کے بازار سے گزار دے اگر پولیس والے کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دے دیا پیدل چل رہے ہیں تو جتنے چور دیکھیں گے بولے باپ پر باپ دور رہنا اکیلہ نہیں جا رہا ہے کسی کے ساتھ جا رہا ہے وہاں کسی کی جورت نہیں ہوگی کہ پاکٹ مارے بلکہ پاکٹ مار سب جدھر ادھر ایک دو سرے کے اشارہ کرنا اکیلہ نہیں آ رہا ہے ہے تو مال اکیلہ نہیں آ رہا ہے مال ہے اکیلہ نہیں ہے ساتھ ہے اور کس کا ساتھ ہے جس کو پوسٹ ملی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے جس کو پولیس کا یونی فان پہنا دیا گیا ہے ون اسٹار ٹو اسٹار ٹھری اسٹار اس کے پوسٹ کا اعلان بھی اس کے وردی سے ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جا رہا ہے سارے چور ایک طرف ہو جائیں گے میرے دوست بلا تمثیل ارض کرنا چاہتا ہوں اس دنیا میں ہماری حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے کسی کو غوثیت کا یونی فارم پہنا دیا ہے کسی کو غریب نوازیت کا پہنوانا کسی کو مجردیت کی یونی فارم میں ملبوس فرما دیا ہے کسی کو ولایت اور فردیت کا لباس پہنایا ہے اور فرمایا کونو معصادقین ان کا ہاتھ پکڑ لو چوروں کی بستیوں سے ایمان کی دولت محفوظ ہو رہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ عمل کا عمل کرو اے سنیوں نارے تکبیر صرف لگا کر تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا دوشمنوں کے دل کو جلایا شیطان کو بھگایا اب شیطان بھاگ گیا ہے تو اب اپنے عمل سے اپنے ایمان کو سجا لو وہ بھاگنے والے بھاگ گئے اب تم سنسان اور ویران مت ہو اپنے باطن میں عمل کی روشنی پیدا کرو مسجدوں کو آباد کرو ماں باپ کا عدب کرو زبان کو سچائیوں کی حلاوث سے مشکبار کر لو اپنی زندگی کو اپنے قدم کو نیک راہوں میں لگا کر اور اللہ و رسول کے چاہنے والوں سے اپنے دل کی وابستگی کو مضبوط کر لو یہ اگر رشتہ تمہارا مضبوط ہو گیا اور عمل کی توانائیا تمہارے ساتھ آ گئیں تو انشاءاللہ یہاں بھی محفوظ اور وہاں بر بھی محفوظ اس لیے یہی پیغام میں نے آپ کو دیا ہے اور اس سے بہتر پیغام مولانا عبدالسطار صاحب نے دیا پروردگار عالم اب ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دس بج رہے ہیں اب میں اپنے پیغام کو یہی ختم کرتے ہوئے آپ سے دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہوں اور اس بڑے اجتماع میں آپ یاد رکھیں آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں عقیدے کو بھی بچاؤ اور عمل کو بھی سجاؤ عقیدے کی حفاظت تم نے کر لی ہے اب نکل پڑو مسجدوں کو آباد کرو اپنے عقیدہ بھی بچایا ہے اور آخری وقت میں جب چل نہیں پاتے تھے تو کرسی پر بیٹھ کر مسجد بھی تشریف لے گئے تو یہ دو کام کرو گے مسجدوں کو آباد کرو گے اپنے اندر اتحاد پیدا کرو گے انتشار سے بچو گے بڑوں کا عدب کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا اپنے پیشانیوں کو بارگاہ خدا وندی میں جھکانا پروردگار عالم اس بوڑے کی زبان میں اثر اور آپ کے دل میں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَانِ مصطفیٰ جانِ رحمہ تِلَا خو سلام شمع بز میں ہدایت تِلَا خو سلام شہر یار ایرم تاج تاج تار حرم شہر یار ایرم تاج تار حرم نو بار شعبہ پہ لا سلام ہم ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ترود تیلا خو سلام خو 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 شاہ رضا حمید مصطفیٰ خو 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 شاہ رضا مصطفیٰ مصطفیٰ پلجے گلجے ریلا یار تیلا وہ سلام ڈالتی قلب میں عزم دے مصطفیٰ سیدی آلہ حضرات پہ لاغ سلام پش محشل میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ہونے کی شوقت پہ لاغ سلام مجھ سے خدمہ کے بودے سی کارے ہا رضا مجھ سے خدمہ کے خود سی کہے حر مصطفیٰ جان رحمہ پہ لاغ سلام شم عبض میں ہدایت پہ لاغ سلام مجھ سے ضرور اللہ سمار فرمال کہ مالے گاؤں کی منتظمین نے مسجد صدر شریعہ کا وہاں پر تامری کام انشاء اللہ ہوگا تو وہاں سے عراقین یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس کا صرف ٹکٹ دس روپیہ آپ اس کا تاؤن کریں یہ آپ سے گزارش ہے بہت شکریہ بہت میرمانی دوہ سے پہلے ایک اعلان اور ہے کہ جو حضرات سلسلہ آلیہ قادریہ برکاتیہ رضیہ نوریہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ حضرات آپ کو مورید کریں گے اپنے سلسلے میں تمام حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ حضرات آپ کو سلسلے میں داخل کریں گے لیکن پہلے آپ عدب سے بیٹھ جائیں بڑی مربانی ہوگی تمام حضرات تشریف رکھیں دیکھئے آپ لوگ خاموش ہو جائیں جو جہاں بیٹھا ہے وہاں بیٹھے رہے ہیں اگر آپ کو داخل سلسلے رضویہ برکاتیہ قادریہ میں ہونے کا ارادہ ہے تو جس کے پاس کپڑا پہنچ گیا وہ ٹھیک ہے اور نہیں تو جہاں پر ہے وہ وہی سے پڑھے پڑھ لو سب داخلے سلسلہ ہو جاؤ گے پڑھو بسم اللہ رہیم رہیم اللہ رہیم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایعاک نعبدو و ایعاک نستعین یا اللہ یا رحمان یا رحیم میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرماؤں توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر چلا اہل سنت کے مذہب پر قائم رہوں گا گمراہوں سے وہابیوں سے بچتا رہوں گا نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا گناہوں سے بچتا رہوں گا خاص کر جھوٹ غیبت بدی بدمذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے دور رہوں گا میں نے اپنا ہاتھ پیرانے پیر پیر دستگیر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی انہوں کے ہاتھ میں دیا الہی مجھے غوث پاک کے سچے مریدوں میں غلاموں میں قبول فرماؤں قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا آمین یا رب العالمین کپڑا چھوڑ دو اللہم سبتنا وسبتهم علی الاسلام وعلی السنت والجماع اللہم نویر قلوبہم بے نور الیمان و بے نور الیخان و بے نور الیرفان و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابہی اجمعین برحمت کے آپ لوگ بیٹھ جاؤں تو دعا کا سلسلہ شروع ہو اتنی جگہ پر بیٹھ جائیں دعا پہلے دعا ہو جائے پہلے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جہاں ہے بیٹھ جاؤ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمد و اتوب الیہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم مولا کریمہ کارسازہ بند نوازہ اپنے حبید پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل میں اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اس عظیم استعمال کو شرش قبول اتا فرماؤں جتنے حاضرین دور و نزدیک سے آئے ہیں مقامی لوگ ہیں مولا سب کے آنے جانے کو باعث رحمت و برکت بنا دے الہ العالمین ہر قدم پر ہزاروں نعمتیں اتا فرما اپنے حبید کی محبت اتا فرما اپنے توحید کا رنگ اتا فرما اولیاء اکرام کی عقیدت کا ڈھنگ اتا فرما الہ العالمین ہم سب گنہگار ہیں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں ہمیں توبت و نسوہ اتا فرما الہ العالمین ہمارے بناہوں کو معاف فرما دے یہاں رخصت ہونے سے پہلے اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے الہ العالمین ہماری پرزوریوں کو توانائیوں سے بدل دے ہماری پریشانیوں کو سکون و اتنی نان کا لبا سکا فرما الہ العالمین بے راہ راؤں کو سرات مستقیم پر تلا دے پروردلار عالم بے عدبوں کو عدب دے دے بے نمازیوں کو نماز خطا فرما دے نمازوں کا زوج کو شوشتہ فرما نمازیوں کے سجدوں میں سوز و قداز پیدا فرما الہ العالمین جو قرصدار ہیں انہیں بارے پر سے صدق دوش فرما دے آج اہل سنت کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں پروردلار عالم ان تمام ظالموں کے حوصلوں کو پست فرما دے انہیں خائب خاصل کردے اگر ہدایت منظور ہے تو انہیں ہدایت اتا فرما یا اللہ مسلمانوں کو متحد فرما دے انہیں امن عام عطا فرما ظالموں کے ظلم حاصلوں کے حسد شریعوں کے شر جمراہوں کی گمراہیے سے محفیس فرما مولا جہاں جہاں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لگتی جا رہی ہیں اس کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما ہمارے گھروں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو محف فرما دے یا اللہ ہم تیری بار کا ہمیں وجود آئے تیرے حمیر کا وسیلہ لے کر آئے ہیں غوث و سوجہ کا سرسل لے کر آئے ہیں مولا ہمارے اٹھے ہوئے آگوں اپنے محبوبوں کے صدقے میں گوھر ہم آپ سے بھر دے یا اللہ ہم مانے کے سلسلہ نہیں ہے پھر بھی تیرے حبیب یہ حوصلہ کیا ہے مانو پروردگار اللہ رحم پر مارتا ہے یا اکرم اللہ رمیم یا اجود اللہ یا اکرم اللہ رمیم یا خیر اللہ رمیم یا خیر اللہ رمیم یا خیر اللہ رمیم یا اکرم اللہ رمیم یا خیر اللہ رمیم یا خیر اللہ رمیم ہمارے حفاظت کرم پروردگار اللہ تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں ہم تیرے مہموں کا وسیلہ لے کر آئے ہیں اتنا بڑا مجمع ہے جو بھی تیرا مقبول بندہ اس مجمع میں ہے مولا ہم اس کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پر کر دے ہیں اس محبوب بندر کے سلطے میں مولا ہم سب سے دعاؤں کو قبول فرما لے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما جو بیمار ہیں مولا اسے شفاہ عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں خوب روزیاں عطا فرما جو روزگار والے ہیں ان کو نقصان سے بچا کر خیر و برکت سے شاد کام فرما دے الہ العالمین ان کے اولاد کو اولاد عطا فرما جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے عراقین سے اور مجھ سے الہ العالمین تو علیم و خبیر ہے ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے سب کی تکلیفوں کو مولا دور فرما دے سب سب امن و آفیت عطا فرما ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے پروردگار عالم جناب سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو تیری و تیرے مزدی اچھا راستہ ہے وہ راستہ نکال دے دشمنوں کے حوصلوں کو پست فرما دے الہ العالمین اور امائے کرام اس کے پر رونک افروز ہیں ان کی زندگیوں میں اسلامی برکتیں عطا فرما ان کے خیوزِ علمی اور روحانی کو عام تاب فرما دے ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما جہاں جہاں اہل سنت کے ادارے ہیں ان کو استحقام عطا فرما حوادثِ روزدار سے محفوظ فرما قانون کی شرارتن سے ان کی حفاظت فرما الہ العالمین سارے شہروں کو امن و آفیت کا گہوارہ بنو دے مولا اپنی اور اپنے حبید کی سچی محبت عطا فرما مولا جن لوگوں پر حج فرق ہے انہیں اگر آج تک جانے کی توفیق نہیں ملی ہے مولا انہیں توفیق عطا فرما اور جو بچارے جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے حج و زیارت کے اسواب پیدا فرما دے جو بچیاں ہمارے سماج میں بغیر شادی کے کراہ رہی ہیں بیٹی ہوئی ہیں عمریں ان کی جیت رہی ہیں پروردگار عالم ہمارے سماج کی ان بیٹیوں کی لاد رکھ لے اور اچھے رشتے غیب سے فراہم فرما دے اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے آج تک شادیاں نہیں کی ہیں مولا انہیں شادی کرنے کی توفیق عطا فرما جن جن گھروں میں ساس پہوں کے جھگڑے ہیں شوہر اور بیوی کا تنازو ہے مولا اپنے فضل سے فاطمہ زہرہ کے صدسے میں علی مردوزہ کی اس لیوازی زندگی کے صدسے میں ہر گھر کو جنت نشان بنا دے ہر تنازو اور جھگڑے کو دودھ فرما کر ہر گھر میں امن و آفیت پیدا فرما کر وہاں ہماری ماں بہنوں کے بودھ میں پلنے والے بچوں کو غلام حسین بنا دے غلام حسن بنا دے مولا سنیت کا بول بالا فرما دے یا اللہ سنیت کا بول بالا فرما دے پروردگار عالم ہمارے تاج و شریعہ اس وقت بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و آجل عطا فرما مولانا عبدالسطار صاحب کے آراز جسمانی کو دودھ فرما دے جہاں جہاں ہمارے مشائق اور علماء کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے تو مولا انہیں امن و آفیت سہتے کاملہ آجلہ عطا فرما اور اس گنہگار جو ابھی بیمار چل رہا ہے مولا اپنے محبوب بندوں کے سرقے میں اسے بھی صحت و سلامتی عطا فرما تاکہ تیرے دین کی خدمت کر سکے مسلکِ عالی حضرت کی اشاعت کر سکے سنیوں کی خدمت کا جذبہ جو دل میں ہے اسے بائے تک مل تک پہنچا دیا الہالالبین کرم فرما یا اللہ کرم فرما ہر مسلمان کو عملا آفیت آتا یا اللہ سب کو عملا آفیت آتا ہمارے سب صلاحوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو ندیک مولا تیرے ابھی کتا بنا مورے ہاتھوں میرے اس کی حضرت کرم فرما رحم فرما سنیوں کی تکویت آتا فرما استحکام آتا فرما جو بدنامی اور بیراہ روی کا تھا اہل سنت پر لگائے مولا اسے دور فرما دے اپنے رحمہ اور کریمیت کے پانی سے اسے دھو دے یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم پھر رجوع لاتے ہیں تیرے محبوبوں کا وسیلہ پیج کرتے ہیں ہماری دعاوں کو قبول کرمائے ایسے ہزار اشتماع کرنے کی ہر شہر والوں کو توفیق رفیق عطا فرما مولا ہماری زندگیوں میں انقلاف پیدا فرما دے ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طلب دے دے مولا ہمارے گھرکتے ہوئے دلوں میں توحید کا رنگ اور اپنے حضید کی محبت کا دھنگتہ فرما جب ہم دنیا سے جائے تو زبانوں پر جاری ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ ملائکتہ يسلنا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الزود والكرم وآله وآسحابہی وبارک وسلم سبحانہ ربکا رب العزت عمّا يسخون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین